اب میرا دوسرا سوال ولیہ صاحب سے ہے سوال پوچھا گیا ہے کہ سوم یعنی روزہ کسے کہتے ہیں دیکھئے قرآن عظیم فرقان حمید نے سوم اور دونوں لفظ استعمال کی ہیں سوم کا بھی لفظ قرآن عظیم میں آیا اور سیام کا لفظ بھی قرآن عظیم میں آیا ہے تو سوم عربی میں روزہ کو کہتے ہیں جس کا لغوی معنی ہے ارادی فیل سے رکے رہنے کا بعض علماء نے اس کی تفہیم اور تعویل اور ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ الامساکو ان المفترات یعنی الامساکو ان الاقل والشرب والجمع یعنی ارادی فیل کھانے سے رکے رہنا پانی پینے سے رکے رہنا اور بیوی سے تعلقات قائم کرنے سے رکے رہنا طلوع آفتاب سے غرب شم تک یعنی سہری سے لے کر اور افتاد تک تمام فیل سے کاموں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے اسے روزہ کہا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ